الحمد للہ وقفاء السلام على عبادہ الذین استفعام ماباد اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے زندگی میں جن کتابوں سے بہت نفع پہنچایا اور جن کتابوں کے مصنفین کے متعلق اب بھی دست بدعا ہے کہ اللہ تعالی بہتر سے بہتر جزائے خیر انہیں عنایت فرمائے کہ وہ اصلی اور صحیح معنی میں دائی اللہ وربی اور اپنے حسن زن کے بطابق بہت عالی درجے کے اولیاء کرام رحمہم اللہ بشمار ہوتے ہیں امام شاہ طبی رحمت اللہ علیہ ان کی کتابیں نہ پڑھی ہوتیں اور مونہ اسماعیل دہلوی رائے مہن اللہ کی اضاہ الحق نہ پڑھی ہوتی تو یہ سمجھ میں نہیں آسکتا تھا کہ بدعات کسے کہتے ہیں اس موضوع پر اگرچہ اب بھی کچھ تشنگی باقی ہے لیکن جو کچھ انہوں نے لکھا کمال پہ لکھا مقدمہ ابن خلدون کی مشہور اور متعارف کتاب لیکن اس نے بہت نفع دیا اور حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ حضرت مجدد الفیسانی سرہندی رحمہم اللہ شیخ سعادی حافظ شیرازی مصنوی مونا روم رحمہم اللہ ان کے تو خیر کہنے ہی کیا ان کی تحریر تو بہت بلند پائی ان کے جوتے بھی سر پہ رکھنے کے احل ہو جائیں تو اپنے کو احل جنت میں شمار کریں ان بڑی بڑی ہستیوں اور کتابوں میں ایک اردو کی کتاب نے بہت نفع دیا اب بھی کسی معاملے میں جب روح کے مزاج بگڑتے ہیں تو اسے پڑھتے ہیں اور غالباً کوئی تیس سال چالیس سال ہو گئے مگر اس کتاب سے کسی طرح سیری حاصل نہیں ہوتی کتاب اس میں ہے کہ ہر اردو دان کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے اور اس سے رہنمائی لینی چاہیے کتاب و سنت سے جو نچوڑ حاصل ہوتا ہے اور جو عملی زندگی میں ہمیشہ انسان کو کام آتا ہے وہ ان کتابوں میں عطر ملتا ہے ہمارے شیخ حضرت محمد الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ جن جگہوں پہ بہت زیادہ احتمام سے حاضری دیتے تھے وہ بھوپال کے پرانے مشایخ میں سے حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ کی خانکات تھی بھوپال ہمیشہ اسلام کا مرکز رہا بھوپال والوں کے کیا کہنے اور ان کے دست کرم کے کیا کہنے اور بھوپال والوں نے جو مالی امداد کی شبلی نومانی سیرت لکھنے کے قابل ہوئے بھوپال والوں نے حضرت سید سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی قدردانی کی بھوپال اللہ ما اقبال جاتے رہے بھوپال اور دیلی اور لکھنو اور حیدر آباد اور احمد آباد کس کس شہر کی تعریف کریں اور کس کو چھوڑیں کس کو چھپائیں اور کس کو دکھائیں ایک سے ایک بڑی تہذیب کا مرکز اور اہل علم کے قدردان تھے وہ اہلیت اللہ تعالی نے ان میں رکھی تھی اور امت کا نفع ان مراکز سے وابستہ رکھا تھا اب بھوپال کی تاریخ کی طرف نہ نکل جائیں تو حضرت شایع عقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ یہ یاہیوی مجددی تھے حضرت مجدد الفیسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں جو حضرت مہ یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے وہ یہاں پہ یہ ان کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت مجدد الفیسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کی فکر کا عکس ہیں مکتوبات شریف غور سے پڑھے جائیں مکتوبات معصومیہ کو پڑھا جائیں پھر اور حضرت نقشبندیہ رحمت اللہ کی چیزوں کو پڑھا جائے تو وہ ایک طرح کا عطر نچڑ کے حضرت شایع عقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ کے ملفوزات میں جمع ہو گیا تھا اور حضرت رحمت اللہ علیہ لکھنو سے اور دہلی سے اور کہاں کہاں سے وہاں تشریف لے جاتے تھے اور حضرت شایع عقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ کے ملفوزات مرتب فرمائے اور اس کا نام رکھا صحبت با اہل دل پاکستان میں کسرت سے شائع ہوتی رہتی ہے اور مجلس نشریات اسلام کراچی والے اسے بالعموم شائع کرتے ہیں ہندوستان کا حال کے معلوم نہیں وہاں پر کس پیمانے پہ اس کی اشاعت ہوتی ہوگی لیکن اس کتاب کو ایک طرح سے رٹ لیا ہے گویا اس کے بوجود سہری نہیں ہوتی اور جب بھی روح کسی چیز سے متاثر ہوتی ہے دکھ غم اور پریشانیوں کا حجوم ہوتا ہے اور ابنائے زمانہ کی ٹھوکریں اور ابنائے زمانہ کی دشنام ترازی دل کو تنگ کرتی ہے تو پھر اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کمال کی کتاب ہے جس سے سہری نہیں ہوتی اور حضرت احمد اللہ علیہ کو ذاتانوی نور اللہ مرقدہو کے بعد حکمت کی امامت کویا سونپ دی گئی تھی آپ اس کو پڑھئے خود فیصلہ کیجئے اور آپ کو پھر بتا چلے گا کہ کس کتاب کا تعارف کرایا ہے گفتگو یہ بھی شاید سیریز کی صورت میں تبدیل ہو جائے اور جتنی بددعائیں اور گالیاں اور آخرت کی دھمکیاں کے برباد ہو جاؤ گے اور ایمان غارت ہو جائے گا اور تمہوں نے اولیاء اللہ کی توہین کر دی اور دو آدمیوں نے جس بری طرح حضرت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان تراشی کی تھی اس کے جرم میں ان کے معتقدین کا بس نہیں چلا نہیں تو سولی چڑھا دیتے اور دائمی جہنمی اور قبر پہ تھوکتے اور لانت کرتے ان سب چیزوں کا خدشہ اس سے بڑھ کے اب بھی پایا جاتا ہے یہ سیریز اگر چل پڑی اور یہ ساری باتیں ریکارڈ میں آ گئیں اور لوگوں کی سمع خراشی ہوئی تو اس ریاکشن کی پہلے سے توقع ہے اور کوئی غم نہیں کوئی دکھ نہیں ایک گونہ اتمنان ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا علم کا ذوق نہیں ہے جن لوگوں کے سمجھنے کی سطح نہیں ہے جن لوگوں نے جہالت میں زندگی بسر کی ہے اگر وہ اچھی رائے کا اظہار کرتے تو افسوس ہوتا کہ اس کے اہل ہی نہیں تھے انہیں اسی مقام اور مرتبے کو پہچاننا اور اس کا حق ادا کرتا چاہیئے تھا ایک گونہ اتمنان اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اللہ ہر شخص کی نیت سے واقف ہے ہماری کوئی نیت نہیں ہے بجز اس کے کہ یہ فتنے جو امت کو چمٹ گئے ہیں اور جھوٹی احادیث بول بول کے نئی نسلوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے ہم لوگوں کو بتائیں کہ اسلام یہ نہیں ہے دین یہ نہیں ہے جو کچھ تمہیں جھوٹی روایات کی بنیاد پر دین کا حلیہ اور نقشہ بتایا جاتا ہے بچو یہ اصل دین نہیں ہے اس سے الہاد کو تقویت ملتی ہے کفر کو تقویت ملتی ہے جھوٹ کو تقویت ملتی ہے مثلاً کبھی یہ نہیں ہوا کہ حضرتِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے فوراً بعد وہ بچہ اکھا لیا گیا اور زمین و آسمان گھمائے گئے اور عورتیں حیران اور قدرہ بیس منٹ کے بعد وہ بچہ واپس آیا اور اس نے سجدہ کیا گویا یہ ثابت کرنا ہے کہ حضورِ اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تولد اس طریقے پہ ہوا ہی نہیں جیسے کہ انسانوں کا ہوتا ہے اس طرح کے بے شمار چھوٹ پکڑے اور گنوائے اور اس سے کئی بڑی تعداد میں رہتے ہیں تو اس یہ سیریز میں جو بظاہر سیریز بن جائے گی اب شروع کر رہے ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کی مضمت آخرت کی دھمکیاں خدا کا عذاب آ جائے گا اتنے بڑے لوگوں پہ تنقید کر دی اور یہ یہ ایک چیز اور دوسری چیز کہ جو نااہل ہیں وہ اس کو اچھا قرار دے چاہیے کیا صورت ہے انہیں کچھ کہنے کی مگر کوئی اور کام کریں نماز روضہ کریں تسبیح پڑھیں ان عامال کی حکارت دیں گے ان کے وقت کا ضعا ہے مت سنیں دعوت ہی نہیں دی کہ سنیں وجہ اس کے کہ اس پہ تبصرے کریں بلکل نہ سنیں اللہ تعالی نے مختلف آیات میں اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ جب حق ظاہر کرنے کا وقت تھا اس وقت نہیں کیا تو اس پڑھے لکھے عادوی پہ خدا کی لانت بر سے یہ آدیث اور آیات ہیں جو اس پہ مجبور کرتی ہیں کہ حقیقی صورت حال کو واضح کیا جائے جس کتاب کا تذکرہ آپ سے ہو رہا تھا اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں کہ گالیاں دینے والوں سے بددعائیں کرنے والوں کی بددعاؤں سے اور عقبت کے برباد ہونے کی دھمکیوں سے بھئیہ کچھ فرق نہیں پڑتا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَبِدُونَ اللہ کا فضل اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کی مہربانی پر نظر ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے جو دو چار لفظ سکھا دیئے وہ آپ تک پہنچیں مت سنیئے کس نے کہا ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کتاب میں ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی کی چند کتابیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو پڑھ کے بھی کسی نے کچھ نہ سیکھا تو اپنے آپ کو ناہل جاننا چاہیے اور کوئی اور کام کرنا چاہیے ندوی والوں کے لیے وہ ندوی جس کے متعلق معلوم نہیں کہ وہ چلے گا بھی یا نہیں چلے گا جس کی بنا پاکستان میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ندوی جو الحمدللہ اب حضرت ابو حسن علی ندوی رحمت اللہ علی کی شفقت نے ان کا دست شفقت ان سب مدارس کے سر پر رہا اور حضرت رحمت اللہ علی سب کا مرجع تھے اس لیے سب کو یہ جاننا چاہیے کہ حضرت رحمت اللہ علی کی بعض کتابیں عمر بھر کے لیے کافی ہیں اور ہمارے حضرت کے متعلق ایک جملہ بہت بڑی سند ہے حضرت شیخ وانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علی لکھا ہے کلمیاں آپ جانتے ہی ہیں کہ مجھے عمر بھر جتنی دل وابستگی آپ سے رہی کسی سے نہیں وہ کتب الاقتاب وہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں حد درجہ محبت اور کیا حضرت شیخ رحمت اللہ علی کی شائعیاں بیان کریں کہ زبان اس قابل نہیں کہ ہم ان پاک حسنیوں کا نام بھی لیں مگر انہوں نے جو چیزیں لکھی تحریر فرمائیں ان میں سے ایک کتاب یہ صحبتِ با اہلِ دل ہے صحبتِ با اہلِ دل کی پچیسویں مجلس ہے بات آہستہ آہستہ اپنے اصل حدف کی طرف بڑھے گی مسئلہ یہ ہے کہ آخر پر جو نتیجہ نکلتا ہے لوگ پہلی بات کو بھول جاتے ہیں حالانکہ نتیجہ پہلے بیان کی بھی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہاں تک پہنچی اور اس کا ست اس کا نچوڑ اس کا مجموعہ کیا سکھاتا ہے اور حضرتِ معا یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا حکیم زیاء الحسن صاحب مرہوم کا حکیم زیاء الحسن صاحب جو تھے وہ شاگرد تھے حکیم اچمل خان صاحب کے بھوپال میں اور اسی طرح وہ حکیم نور الحسن صاحب کے صاحبزادے تھے اور پانچ سال حکیم اچمل کے ساتھ مطلب میں رہ کے انہوں نے کام کو سیکھا تھا اور بڑا اعتماد حکیم اچمل صاحب کن پہ تھا اور انیس سو اٹھاون میں ان کا انتقال ہوا سید زیاء الحسن صاحب کا اور بھوپال کے میں انہوں نے بڑے مارکے کے علاج کیے مگر حضرت حکیم زیاء الحسن صاحب مرہوم کی طبیعت میں غصہ تھا اور مزاج میں جو اتنی شدت تھی تو لوگ اس کی شکایت کرتے تھے خانقائے مجددیہ میں جا کر حضرت مانا یعقوب مجددی صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت حکیم صاحب کو غصہ بہت آتا ہے تو حکیم تھے نا تو حضرت فرماتے تھے میں نے کہا کہ حکیم صاحب تم سے اخلاق بڑھتے ہیں اور تم مریضوں کو بٹھا کر مٹھائیاں کھلائیں یہ بہتر ہے کہ ان کے علاج سے جو فائدہ اور صحت ملتی ہے وہ بہتر ہے پھر فرمایا اہل فن کا تو فن دیکھا جاتا ہے پھر ایک اور ذکر فرمایا اور کہا کہ محمد حسن صاحب بھی بھوپال میں ایسے ہی تیز بزاج تھے بھوپال والوں کو قدر نہیں ہے کہ اللہ نے کتنے کتنے گھران قدر تحفے انہیں انہائت کیے اور خدا جہاں کھانا پینا حرام علال پوچھے گا یہ نہیں پوچھے گا کہ تم بھوپال والوں نے ان جواہرات اور ہیروں کی قدر کی یا نہ کی حکیم محمد حسن صاحب بھی بہت تیز مزاج تھا پرانی وضع کا لباس پہنتے تھے حتیٰ کہ ریاست کے جو والی تھے ان سے بھی تیز لہجے میں گفتگو فرماتے تھے اور کوئی طبیب حکیم وہ کسی کو خاطر میں کیا لاتے وہ تو خود بادشاہ تھے اس اپنے میدان کی لیکن جس مرض میں بڑے بڑے طبیب ناکام ہو گئے جب حضرت کے پاس لایا گیا تو انہوں نے حکیم صاحب نے ایک معمولی سی پتی بتا دی کہ یہ کھا لیجئے اور علاج ہو گیا حکیم صاحب اخلاق نہ بڑھ دیں اور علاج سے ٹھیک کر دیں یہ ٹھیک ہے یا یہ کہ حکیم صاحب بہت اخلاقیات کو بڑھتاؤ کریں مریضوں کو کھانا کھلائیں مریضوں کو یہ بھی کریں مریضوں کو یہ بھی کریں یہ ساری خدمتیں ہیں اور علاج ایک ٹکے اور پائی کا نہیں یہ اچھا اس لیے اہل علم و فن جو ہوتے ہیں نا ان سے دو جوتے بھی پڑ جائیں تو کوئی پرواہ نوکری کیوی ہے اور افسر ڈانٹ بھی دیتا ہے لیکن بروقت تنخواہ دیتا ہے ہر طرح کی آسائش کا خیال لگتا ہے یہ افسر جو بروقت تنخواہ دے اور ذریعات زندگی کا خیال لکھے دو چار مرتبہ برا بھلا کبھی گالی دے دی یہ زیادہ اچھا ہے یا وہ جو دیکھ کے سارا دن بٹھا کے تعریف کرتا رہے اور پہلی کو کہے کہ تنخواہ تو کچھ نہیں سا حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس سے جو بات ثابت کی اور فرمایا کہ فائدہ مقصود ہے ظاہری اخلاق مقصود نہیں ہوتے جو شخص جس فن کا ہے اس فن کی قدر کرو چاہے فن والا جیسا بھی ہو اس کے اخلاق کیا آگ سے کیا لیں رشتہ لینے اور دینے کے لیے آئیں اور لڑکے اور لڑکی والے جہان بھر کی چیزیں جمع کر دیں اور جب رشتہ دیکھا گیا تو لڑکا یا لڑکی اس قابل ہی نہیں تھے کہ شادی کی جاتی تو جس اصل مقصد کو گئے تھے وہ زیادہ عزیز تھا یا شہر بھر کی مٹھائیاں زیادہ عزیز تھے آپ گاڑی ٹھیک کرانے چلے گئے گرم چائے لاؤ گئی صاحب آگئے بیٹھ کیے دیکھتے ہیں گاڑی کو اور دس گھنٹے اور کاموں میں لگا دے اور ایک یہ کہ آپ نے وقت لیا تھا دس وجہ آؤں گا اور دس وجہ جوئی آپ پہنچے اس نے گاڑی پہ ہاتھ رکھا اور کام شروع کر دیا یہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے اس لیے حضرت رحمت اللہ نے آگے چل کے لکھا فرمایا کہ ظاہر پہ نہ جایا کرو ظاہری عزت ظاہر کا حسن و جمال ترقی دولت سروت اس کا کیا اعتبار ہے یہ دیکھو کہ نتیجہ اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک اور نتیجہ خراب ہے تو یہ چمک دمک حسن و جمال عزت دولت راحت یہ سب تکلیفتیں چیزیں اور اس کی مثال ایسی ہے جسے نہائیت اچھا مکان ہے دیواریں خوبصورت چھت اس کے بلن نرم نرم بستر اور گاؤ تک یہ لگے ہوئے پلنگ پوش پڑا ہوا ہر طرح کا آرام آرائش زبائش خدام خدمت کے لئے تیار میاں صاحب تشریف لائے مسحری پر لیٹے اور سو گئے اور ان کا نوکر سامنے زمین پر بے بستر کے بے تکیے کے لیٹ گیا تھوڑی دیر کے بعد چار پائی جو تھی بتا چلا اس میں کھٹمل ہیں مچر ہیں اور پسوں ہیں آنکھ کھل گئی کروٹ لینے لگے کوئی پوچھنے والا نہیں نیمد اڑ گئی اور وہ جو نوکر زمین پر لیٹا ہوا ہے وہ خراکے لے وَا نَا مچھر نَا پِسُّو نَا خَٹمل اب بتاؤ تم کو کہاں آرام ملا میاں کو آرام ملا یا نوکر کو آرام ملا انبیاء کرام علیہ السلام یہی بتاتے رہے کہ دنیا کی زندگی شاہے جتنی آرام دے ہو چمک تمک وہ اس میں مچھر ہیں کھٹمل ہیں پِسوں ہیں سونے والے کو نیند اور آرام مقصود ہے نرم بستر نہیں وہ آرام کو ترجیح دے گا چاہے وہ بغیر بستر کے زمین پر لیٹ جائے آرام حاصلو وہ سب کچھ حاصل ہو گیا اسی طرح آخری آرام راحت عجر اور ثواب اللہ کیا مقصود ہے وہ فاقوں سے حاصلو یا دنیا کی مشقتوں سے حاصلو ان مشقتوں پر بھی قربان وہ آخرت کی راحت مل گئی تو سب کچھ مل گئی یہ دونوں قصے اس لیے سنائے کہ ذہنی طور پہ تربیت یہی ہے کہ اہل فن کے فن کو دیکھا جاتا ہے ظاہری شخصیت ظاہری لباس حسن سب ہے لیکن محلے والے خاندان والے بتا دیتے ہیں کہ یہاں شادی یقیناً کی جا سکتی ہے مگر یہاں ایک بیماری ہے جس کے وجہ سے اولاد نہیں ہوتی جس کو اولاد کی طلب ہو وہ ظاہری حسن اور خوبصورتی اس پہ کیوں جائے گا سوائے اس کے کہ اس کو ذہنی خلل ہو جائے حضرت جابر رضی اللہ عنہ رشتہ کر لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر وہ لڑکی دیکھ لی تھی عرض کیا اللہ کے رسول نہیں فرمایا جابر دیکھ لیتے اس قبیلے کی لڑکیوں کی آنکھوں میں کچھ ذرا سی ایسی بات ہوتی ہے ایسے نہ ہو کہ تمہیں پھر وہ ناپسند جابر رضی اللہ عنہ کی تو حدیث ختم ہوئی ایک آدمی کی رشتہ کر لیتا ہے اور آنکھ کی کوئی بیماری نکل آتی ہے اور طلاق دے دے یہ زیادہ اچھا ہے یا یہ کہ پہلے وہ اچھی طرح اتمنان کر لے اور پھر عمر بھر کا نباہ ہو جائے یہ زیادہ اچھا ہے اس لیے جس فیلڈ میں بھی جانا ہے جس میدان میں اترنا ہے جس کو پایاب کرنا ہے جس سمندر کی گہرائی ہو یقین ہو اس میں اترنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ پہلے ان چیزوں پر غور کر لیا جائے بچوں کہ میں کس میدان میں گھوڑے کو دوڑانا چاہتا ہوں اور اپنی جوانی اور صلاحیتیں میں کہاں پر لگانا چاہتا ہوں اس لیے ہمارے دور میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات حرف بحرف پوری ہو گئی اور ہونی ہے حضرت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت کی علامات جو بتلائی ہیں وہ اپنے اپنے وقت پہ پوری ہو کر رہیں گی چنانچہ آپ نے موجم قبیر ہے تبرانی رحمت اللہ علیہ کی اور اُن میں احادیث جو جمع کیا گیا ہے حضرت ابو امیہ رضی اللہ تعالی عنہ اُن کی احادیث جو اُنہیں نقل کی ہیں وہ اُس میں ابو امیہ لخمی اُن کی احادیث لائیں کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا اِنَّ مِن اَشْرَاتِ سَعَاتِ سَلَاسَ لوگوں قیامت کی تین نشانیاں بلا شک و شبہ ہوں گی اِحْدَاهُنَّ اُن میں سے ایک یہ ہے کہ اَن يُلْتَمَسَ الْعِلْمُ عِنْدَ الْأَصَاغِرِ کہ لوگ علم کو تلاش کریں گے اپنے سے چھوٹوں اپنے سے چھوٹوں میں اسے علم کو لینا یہ صحابہ اِقرام رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر اب تک رہا شاگرد بہت پڑے لکھے ہوتے ہیں استاد کا تجربہ اور کوہنا مشک ہونے کے بوجود وہ ان سے اصلاح لیتا ہے علم سیکھتا ہے بلکل ہوتا ہے اس حدیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ لوگ چھوٹوں سے علم لیں گے تو اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ چھوٹے جو جاہل ہوں اور عمر میں جو ان سے بڑے ہیں وہ ان سے سیکھنے بیٹھ جائیں اس بچے نے علم حاصل نہیں کیا اس بچے نے وہ زبان تک نہیں پڑھی جس زبان میں اس نے کام کرنا ہے اردو میں واز کرنا ہے اردو ٹھیک نہیں ہے پنجابی کی بات سنانی ہے پنجابی ٹھیک نہیں ہے پشتوں میں بات کرنی ہے وہ اس کو نہیں آتی انگلیش میں اسلام پر لیکچر دینا ہے جس پہ بریٹیش بھی ہسیں اور امریکن بھی ہسیں ہر آدمی جب تک کہ وہ اپنی زبان اسی وہ بہت چھوٹا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ نے فرما یہ چھوٹے بچے یہ بڑوں کو سکھانے چلیں یہ بچے جاہل ہیں تو وہ اجہل ہیں بڑے عمر میں انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں کوئی آکے بچہ انہیں دکھا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ مسجد تشریف لائے نماز پڑھانی تھی اور غسل واجب تھا تو اتنا تو پتا چلتا ہے کہ غسل واجب ہو تب بھی مسجد میں جا سکتے ہیں وہ بڑا کیا جواب دے گا جس نے خود نہیں پڑا ہم بار بار کم علم اور جاہلوں کی جو مضمت کرتے ہیں نا یہ جنجوڑنے کے لیے تاکہ ہم میں سے ہر شخص اپنی اوقات پہچانے اور اسے پتاؤ کہ یہ میرا فند نہیں ہے اس میں دخل نہیں دی ایک مفتی ہے اس نے اپنی ساری زندگی کتابوں میں بسر کی ہے اللہ تعالی نے اسے حدیث شریف کا میدان دیا ہے تفسیر کا میدان دیا ہے ایکانومی کا میدان دیا ہے اس جیسا آدمی میڈیکل کے مطابق جو رائے رکھتا ہے جو جانتا ہے پورے ملک میں کوئی مفتی اتنا بڑا ڈاکٹر نہیں ہے ہر ایک کی اپنی اپنی فیل ہے اب بچہ اٹھ کے کہے اور صحیح بات بھی کہے تو بھی غلط ہے اس لیے کہ بیٹے آپ اس کے اہل ہی نہیں ہیں کہ آپ جا کر میڈیکل میں گفتگو کریں انجینئر کا اپنا مقام ہے اس نے بیٹی سال گھروں کا سریع اور سیمنٹ اور شیپ ان ساری چیزوں میں جیومیٹری میں گزاری ہیں بچہ جا کر اسے کہے کہ سر یہ غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس کہنے میں اپنی رائے تو دے سکتا ہے لیکن اس کو اسرار کا حق نہیں ہے کہ میری بات مانی جائے اس کیا صحیح بھی غلط ہے اس لیے کہ اس کے صحیح کو آج تم صحیح قرار دوگے کل کوئی اس کی حمد بڑھ جائے گی اور پھر یہ اس میدان میں داخل دینا شروع کر دے گا جس میدان کی اس سے ہوا بھی نہیں لگی دنیا اور آخرت جتنے بھی علوم ہیں سب کا حال یہی ہے آج کا بچہ اٹھ کے دعویٰ کرے کہ میں بھولی سینہ کو پڑھا دوں دو لفظ انگلیش کے پڑھنے نہیں آتے اور سبجیکٹ سے تعلق نہیں ہے اور وہ کہ فیزک میں اگر آج فلان ہوتا تو میرا شاگر دوتا یار آپ نے جو زندگی کے لیے فیلڈ اختیار کیا ہے نا اب اس میں یہ دعویٰ کریں سو کریں آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ دوسری طرف نگاہ اٹھا کر بھی کیا خوب بات حضرت احمد اللہ نے فرمائی کہ ہر فن میں صاحب فن کا اعتبار ہوتا ہے بس ہر فن میں صاحب فن کا اعتبار ہر علم و فن میں صاحب علم و فن کا اعتبار لمبا قصہ ہے اسے مختصر کرتے ہیں نہرو وزیر آزم تھے اور کچھ پیٹ کی شکایت ہو گئی اور آئے حقیم حجمل صاحب کے آن تو آرام کا وقت تھا نوکر نے بتایا کہ پرائم منسٹر آئے ہیں اور یہ یہ کہہ رہے ہیں تو فرمایا انہیں کہو چنے کھا لیں بس وہ گیا اور کہا کہ حقیم صاحب فرما رہے ہیں چنے کھا لیں خوشک چنے پیلے رنگ کے جن کے اوپر چھلکا ہوتا ہے اس کے متعلق ارشاد فرما یہ کھا دیں بس نہرو کہہ دیتے میں نے کسی موقع پہ پوچھا کہ حضرت آپ نے ایک لفظ کہا اور علاج ہو گیا بلکل ٹھیک بھی ہو گیا میں تو صبح تک فرما مجھے معلوم تھا کہ آپ کی دعوت ہے اور آپ نے گھی ضرورت سے زیادہ گھی والا مسالہ کالیا ہوگا تو یہ چنے اسے جذب کر لیں گے ٹھیک ہو جائیں کہ صاحب فن ہے اپنے میدان کے ماسٹر ہیں بچہ کمپیوٹر انجینئر ہے پچاس سال ہو گئے تیس سال ہو گئے اب اسے اٹھ کے کوئی سبق پڑھائے کہ ونڈوز ایسے نہیں ایسے ہوتی ہیں تو اسے بھائی ہسنے کے کیا کرے اور یا پھر اس کی عقل پر ماتم کرے بلکل ٹھیک اسی طرح ذور اکدس صلی اللہ علیہ صلی اللہ فرمایا تھا کہ لوگوں قربے قیامت میں یہ حال ہو جائے گا کہ عورت میں اور بچے بھی قرآن کریم کا درس دینے لگیں گے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ چھوٹوں سے علم بڑوں کو پہنچے گا چھوٹے جو بے تکی ہانکیں گے چونکہ وہ تک بڑوں نے سنی نہیں ہوگی تو اس سے کہیں گے یہ بھی علم اور اپنے زمانے کے جیب علماء اور رفاقی مجالس اور علم کو چھوڑ کے بچوں کے پیچھے بھاگتے پھریں گے ایک تو مفہوم یہ ہوا اور ایک یہ کہ بچے اور عورتیں بھی قرآن پاک کا درس دینا شروع کر دیں گی اور اس کا بدترین مظاہرہ ہمارے ہاں پاکستان میں رمضان میں ہوتا ہے کہ جن خواتین نے عمر بھر اپنی شہرت کے نغمے گائے ہوتے ہیں اور میڈیا پورا گواہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے شب اور روز کہاں بسر کیے رمضان آیا دپٹا اوڑا اور مسجد میں جا کر قرآن کریم کا درست دینے لگی مسجد بے اختیار شعبد العزیز صاحب محدث علی رحمت اللہ علی مظلوم میں زمانہ وہ یاد آتے ہیں ایک جگہ تحریر فرمایا کہ ستائیسویں کی شب تھی جام مسجد دہلی میں ستائیسویں تھی صحیح فکرہ تو یہی ہوگا کہ ستائیسویں تھی اور دہلی میں جام مسجد میں فقیر نے قرآن کریم پورا کیا سنایا اور بعد میں جب سب لوگ واضح نصیت سننے کو بیٹھے تو ایک توائف آگئی اور آ کر لہک لہک گانے لگی کہ درکوے نیک نامی مارہ گزر نہ دان نیکوں کے کوچے اور قصبے سے ہمارا تو کبھی گزر ہوا نہیں میرے محبوب کرتون ہمی پسند دی تغییر ان کا زارہ اور اگر تمہیں یہ بات میری وہ گلی کوچوں کی زندگی پسند نہیں ہے تو یہ خدا نے تقدیر میں لکھ دی تھی میں نے تو مجبوری کے حالت میں ایسے کردار کو اختیار کرنا ہی تھا تو تم جاؤ اور اللہ سے کہو میرے محبوب وہ تقدیر وہاں سے بدل والا ہو شاہ صاحب رحمت اللہ نے لکھا کہ وہ گا رہی تھی کی ناقدری معصومیت بچے بڑے بھولے اور معصوم بھی ہوتے ہیں معصوم بچے دین کے شوق میں ان گمراہوں کے پیچھے چل پڑتے ان کا جذبہ بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن رہبر وہ اس کافلے کو راہ سے ہٹا دیتا اپنے شوق میں اپنی شہرت میں حتیٰ کہ بہت حسن زن کے ساتھ مان لیتے ہیں کہ وہ اسلامی جذبے کے تحت یہ کام شروع کر رہے تھے اور انہوں نے شروع بھی کر دیا مگر افسوس کے تکبر نے کسی کی نہیں سن نے دی اور کسی کی نصیحت قبول نہیں کی کہ حضرت یہ آپ کا فن نہیں ہے آپ اپنے فن میں کام کریں جا کے آپ کی بات مستند مانی جائے گی یہ فیلڈ آپ کا نہیں ہے چنانچہ چنانچہ اس کردار اور مایار کی خواتین لاہور میں درس قرآن شروع گئے ولی یعظو باللہ میڈیا میں ایسے مرد اور ایسی عورتیں جن کی زندگی کسی اور شعبے میں گزری ہے وہ بھی آ کر اسلام پر ریمارکس دینے لگے اور انہوں نے اپنے جس شعبے میں کچھ نہیں پڑھا اس میں بھی بولنے لگے مثلا ایکٹر ہیں ٹاپ کے ہیں ہم نے مانا بہت خوبی سے فلم میں نبھاتے ہیں اپنے کردار کو لیکن انہیں یہ بھی حق پہنچتا ہے کہ اللہ میں اقبال کے اشعار کی تشریح کرے کیا انہیں یہ بھی حق پہنچتا ہے کہ میر درد کے عارفانہ کلام پہ تفسرہ کرے جب تک کہ اس فیلڈ کے بھی ماہر نہ ہو اقل مند لوگ ان کی بات کو وزن نہیں دیا کرتے ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوا اس وقت کی جو بہت بڑی گمراہیاں ہیں جس پہ اب احتجاج ہوگا اور جس پہ گالیاں پڑیں گی ہمیں اور جس پہ بددعائیں ہوں گی اور چڑیں گے ہمارے دور کا کہ بہت بڑی گمراہی عدم تقلید ہے کسی کو نہیں ماننا حدیث پڑھی جو سمجھ میں آیا کر دیا حدیث پڑھی اس کے مطابق فتوہ ہو گیا حدیث پڑھی اردو میں عربی پڑھنی بھی نہیں آتی اور اس کے مطابق ہو گئے کہ یہ حدیث ہے جی حدیث میں یوں آیا ہے حدیث میں یوں آیا ہے کون سمجھائے کہ ہیں یہ حدیث منسوخ ہے یہ حدیث ان احادیث سے منسوخ ہے پڑھا تم نے ہے نہیں علم تم نے حاصل نہیں کیا تم کس برتے پہ حضور اکدس کے فرمودات کو پیش کر رہے اور ہمارے کئی ایک بیانات میں حتیٰ کہ مستقل ایک مرتبہ یہ کئی پروگرام ریکارڈ کروائی تھے کہ پھلکل صحیح احادیث ہر ارتبار سے ثابت سالم محفوظ مرفوغ لیکن امت نے کبیس پہ فتوہ دیو وہ ایسی علتیں محدثین اور فقہ دونوں جانتے ہوتے ہیں کہ کس بنا پر یہ فتوہ نہیں دیا جا سکتا اب درس قرآن ہے بخاری کھلی بھی مسلم اور بودود کے روایات پر مباحث ہو رہی ہیں اور یہ وہ کر رہے ہیں جنہوں نے اس دینی اور علمی ماحول میں زندگی گزاری ہے اور ماحول تو ایک طرف انہیں آدیس کی کتابوں کی صحت کا بھی ادراک نہیں ہے مثلا یہ حدیث میں آیا ہے حوالہ جا کے خود ڈھونڈو سارے کام ہم نہیں کرنے تم نے کچھ نہیں کرنا بس اتنا کافی ہے کہ ہم کہہ دیں کہ حدیث میں یہ آیا رواد پر بحث اور یہ چیزیں بعد میں ہوں گی پھر دیکھیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی ہے انسار میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے بسرہ ان کا نام تھا ان کا اللہ کے رسول تزوج تو امرہ میں نے ایک لڑکی سے شادی کی بکرن اور میرا خیال یہی تھا کہ وہ کماری ہے فَدَخَلْتُ عَلَيَّا جب میں ان کے قریب گیا فَإِذَا يَحُبْلَا تو وہ امید سے تھی میرے نکاح سے پہلے ہی وہ امید سے تھی فَقَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَهَس صدقو بِمَسْتَحِلَّ مِنْ فَرْجِهَا جو تم نے اس سے جنسی طور پر فائدہ اٹھایا ہے وہ تو تم پر اس حق مہر کو لازم کر دے گا وہ تو تم نے اسے ادا کر نائی ہے یہ نکاح فاسد ہوا فقہہ کی اسطلاح میں وَالْوَلَدُ عَبْدُ اللَّك اور جو بچہ پیدا ہو جائے وَالْوَلَمَ اے تمہارا فَإِذَا وَلَدَت اور جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو فَجْلِدْهَا یہ جو اس نے کام کیا تھا اس کے عوض میں اس کو رجم فَجْلِدْهَا اس کو کوڑے لگائے جائے حضرت رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے تین باتیں ثابت کر دی کہ اگر نکاح فاسد ہو جائے دوسرے بچہ آزاد پیدا ہونے کے بجائے غلام ہو جائے گا غلام ہے تو پھر اس کی خرید و فروخت بھی جائے اور تیسرے اس خاتون پہ حد جاری کی جائے یہی حدیث حضرت صفوان بن سلیم رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے اور حضرت سعید رحمت اللہ سے اور نظرہ بن نظرہ غفاری تھے ان کے متعلقات ہے کہ نظرہ بن نظرہ غفاری نے ایک بکرن انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی اور میرا خیال تھا کہ اسے کسی نے نہیں چھوا اور جب تنہائی ہوئی فوجدہ حاملا تو انہوں نے حضرت نظرہ رضی اللہ انہوں نے اسے امید سے پایا ففرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ بین و نبی کریم نے اس مرد اور عورت میں جدائی کرا دی و آتا حصدا اور جو حق مہر مقرر ہوا تھا اسے ادا فرما و مستحل من فرج اس لیے کہ اس شوہر نے اس سے جنسی تعلق کا جو فائدہ اٹھایا تھا تو اس نے حق مہر کو واجب کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ فائدہ وضعت اور جب اس کے بچے کی پیدائش ہو جائے تو اقیم علیہ الحد اس پہ حد جالی کر امت میں متعدد مقامات پر یہ ہوا ہے چنانچہ حضرت سعید رحمت اللہ علی کی روایت تو بلکل متصل ہے بسرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ تزوج تو عمرہ میں نے ایک خاتون سے شادی کی بکرن اور وہ کماری تھی اور وہ پردے میں رہتی تھی میں نے جب اس کے قریب گیا تو انہیں امید سے پایا تو حضور اکدس صلی اللہ اللہ فرما ام الولد فعبد اللہ بچہ محروف اور اس کا محر تمہارے ذمہ آئے گا بمستحل منفجیہ اس لیے کہ تم نے اس سے جنسی فائدہ حاصل کیا بہت زیادہ یہ حدیث مل جائے گی نظر آئی ابن اکسم رضی اللہ کی روایت ہے وہاں بھی یہی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اسے رجم کرنا اور آپ نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان تفریق ہو جائے گی یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق تمہارا ختم ہو جائے گا بر بناہ نکاح فاسد کہ نکاح کی شرائط پوری نہیں یہ حدیثی کی کتابوں میں چیزیں آئیں ہیں اب تم صرف حدیث کو پڑھ لو رٹہ لگاؤ کہ بھی حدیث حدیث ہم تو حدیث کو مانتے ہم تو حدیث ہم تو حدیث ہم تو حدیث خطابی رحمت اللہ نے معالم السنن میں لکھا ہے کہ حضر حدیث یہ جو حدیث اور روایت ہے میں امت میں کسی قانون دان کو کسی فقیق کو نہیں جانتا جس نے اس کے مطابق فتوہ دے دیا ہو وہ مرسل اور وہ یہ حدیث کا مقام کتب احدیث میں درجات میں مرسل ہے لیکن جو اب مرسل روایت کو حجت مانتے ہیں جیسے حنفیہ وہ یہاں آکے کیا کریں وَلَا عَلُمُ أَحَدًا مِنَ الْعُلَمَاء اور میں کسی امت کے امام کو نہیں جانتا جس نے اختلاف کیا اس مسئلے میں کہ یہ برے نصب کا بچہ جب جنم لے گا تو یہ آزاد نہیں ہوگا غلام ہوگا امت میں کسی نے نہیں کہا پہلی بات یہ جو اس حدیث کے مطابق فتوہ دی اور دوسری بات بچہ آزاد ہوگا جبکہ حضور صلی اللہ حضور فرمارے ہیں وہ تمہارا غلام ہوں کہتے ہیں ہوتا ہی اور پھر آگے چل امام بہقی رحمت اللہ سنن کبرہ میں تحریر فرماتے ہیں اسی پہ کہ اہل علم اس بات پر اکھٹے ہو گئے پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ جب بچہ خراب نصب سے کسی ایسی عورت سے پیدا ہو من الحر جو خود آزاد ہے ہمارے زمانے میں مرد و عورت آزاد ہی ہیں کوئی کسی کا غلام تھوڑا ہی ہے غلامی ہے بھی نہیں پچھلے تین سو سال سے تقریب اس لئے جو باندیوں کے قصے گاتے پھرتے ہیں نا اتنی تعلیم نہیں ہے کہ باندی ہمیشہ اہل کتاب میں سے ہوتی ہے مشرقہ نہیں ہوتی اور اتنا علم نہیں ہے کہ پچھلے تین چار سو سال سے شامی رحمت اللہ لکھتے ہیں جو خود دو صدی پہلے تھے انہوں نے کہ امت میں ختم ہو گیا جہاد جو شرعی تھا لہٰذا اب جو عورتیں پکڑی جائیں گی وہ باندیاں نہیں ہوں گی اتنی بھی تعلیم میں گہرائی نہیں ہیں اور خوش ہو رہے ہیں ہندوستان فتح ہوگا اور کہتے ہو بھی حیاء آتی ہے کہ کسی کے سامنے کیا رکھیں اگر یہ اسلام ہے تو ایسے اسلام سے ہم باز ہیں کسی طرح چھوڑ دو ہماری جان ہمیں نہیں چاہیے ایسا اسلام خدا کا خوف کرو یہ جتنے گمرائے تمہیں یہی سکھاتے اور تم جوان بچے ہو ان کے بہکاوے میں آتی ہو بہقی احمد اللہ آزاد لڑکی سے جس بچے نے جنم لیا وہ آزاد ہے اور اگر اس کی ماں بھی باندی ہوتی پھر بچہ جنم لیتا پھر اور اس کے مسائل ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا اب کہاں جانا آف ہو اس قدر سوالات ہیں اس قدر سوالات ہیں مبالغہ کرنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو کہا ہے کہ تفریم القرآن میں مورا مودودی صاحب نے یہ فرمایا تحریر فرمایا ہے کہ باندی چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو جائز ہے یہ بات کہ ہم نے کہی ہے جمعہ کے خطاب میں کہی ہے کہ یہ غلط بات ہے حض مانا سے یہاں پہ غلطی ہوئی کوئی لانت چھوڑی ہے جماعت اسلامی نے جو نہ بھیجی اور خاندانی خواتین کو گالی ہیں محض اس لیے کہ اتنا حد اور مبالغہ ہے کہ مودودی صاحب کی تفہیم القرآن اللہ کی کتاب کے بعد پہلی کتاب ہے دنیا میں جس میں کوئی غلطی نہیں ایک اس کے متعلق اور ایک کسی اور کتاب کے متعلق یہ دو کتابیں ایسی ہیں جن میں کوئی غلطی نہیں سبحان اللہ این ممکن ہے کہ اس اردو کی ادائیگی بھی پوری طرح نہ ہوتی اور جملہ پوری طرح نہ بنا سکتا مگر یہ ہے نشہ چڑھا ہائے ہمارے دور میں یہ جو عدم تقلید ہے نا اور بچے بچے کا قرآن کھول کے بیٹھ جانا ہے اور حدیث اور قرآن کی تشریح اور حدیث کی تشریح کچھ نہیں ہے سوائے اس کعبادیت پھیلے اے غضب خدا کا ہمارے صدر مملکت جو ہمارے حضرت معابل حسن علی ندوی رحمت اللہ علی سے بیعت تھے فاروق لغاری مرہوم ان کی اہلیہ بھی قرآن کریم کا ترجمہ کر رہی ہیں ان کی جو چھوٹی بہن ہے وہ بھی ترجمہ کر رہی ہیں وہ ترجمہ دیکھیں اور سر پکڑ لیں کہ یہ اللہ بنیادی طور پر عردی اور تراکیب بھی نہیں آتی اور قرآن کریم کا ترجمہ ہے کہ مرمٹ گئے ہیں لوگ اس پہ اور اس کو سند کے طور پر پیش کرتے اور ان کی صاحب زادی صاحبہ نے ڈاکٹر فرد حاشمی سے پڑھا تھا اور انہوں نے اسلام آباد میں حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑا رقبہ زمین دے دی تھی اور اہل حدیث حضرات کے ہاں اور دیگر ممالک میں جو بھی ان کے ہم مسلق و ہم مشرب ہیں اللہ تعالی نے انہیں مالی فراوانی بھی نصیب فرمائی وہ پورا ادارہ ہے اور اس ادارے میں جائیں اس کے فضلہ سے بات کریں وہاں جو پڑھتے ہیں ان سے آپ گفتگو کریں تو چند منٹ میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی کی تقلید نہیں ہے اور جتنے پڑھے لکھے ہیں وہ سب چند منٹ کی گفتگو سے اندازہ ہو جائے گا یہ سب کیا ہے ایک خدا کے دین کو بگاڑنا ہے فرقہ واریت کو پھیلانا ہے اور اہل علم پر اعتماد کی بجائے ان پر اعتماد کرنا ہے جنہیں ڈھنگ سے کتاب کھولنی بھی نہیں آتی یہ حقائق ہیں خود جا کے دیکھو ہم ذرہ برابر تقلید سے ہٹنے کو تیار نہیں ندوہ بنے پاکستان میں اللہ تعالی احسان فرمائے ہم یہاں تو فقہ حنفی سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے اتنا ڈرتے ہیں گمرائی سے فقہ شافی فقہ مالکی فقہ ہمبلی فقہ ظاہری ہم سب کو مانتے ہیں اور اس پر فتوے کو بھی مانتے ہیں لیکن وہ جو اس کے احل ہوں کے باقی فقہہ کو پڑھ کے ہمارے زمان میں سوٹیبل فتوہ کیا ہے بس یہ ہے ٹھیک چیز ہر آدمی اپنے فتوے دیتا پھرے ہر آدمی براہ راست کتاب و سنت کتاب و سنت کتاب و سنت غلط چیز اور کوئی ایسا ندوہ کھل جائے جو تقلید کے خلاف اور لوگوں کو آزادی کی دعوت دے کہ تم خود ہی انتخاب کرو کسی امام کے قول پہ فتوہ دینا ہے اس سے بہتر ہے کہ سب کچھ نہ ہو عزم علی صاحب رحمت اللہ علی نے ارشاد فرمایا تھا کہ پاکستان میں ندوہ کی ضرورت ہے یہ انہی کے حکم کی کامیل ہے اگر اللہ کو منظور ہو اور اس ولی کامل کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ لاج اور بھرم رکھ لے ہم ہزار سعادت سمجھ نے حضرت احمد اللہ علی کی بات کا اتبا کرنا لیکن اگر اس سے یہ ضرر لازم آتا ہو کہ ہماری آئندہ نسلیں تقلید سے ہٹ جائیں ایک اور تصوف سے ہٹ کرتی ہیں افراد کو بچوں خانکاؤں سے جو تربیت ہوتی ہے مربھ رہتی ہے کبھی خانکا اور در نہ چھوڑنا اور کبھی بھی اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھنا کہ تم صاحب علم ہو گئے ہو علم انتہا کا حاصل کرو اور جھکو جو علم قبر پیدا کرتا ہے اس سے وہ جہالت اچھی ہے جو انسان میں آجزی اور ان کے ساری زیادہ کرتی ہے اس لیے ہمارے ملک میں اب یہ عذاب آیا ہوا بچہ بچہ قرآن لے کے بیٹھا ہوا جس کی ظاہری وضا قطع بھی درست نہیں ہے وہ بھی کہتا ہے قرآن میں میرا درس سن اس یہ درست قرآن کے ہلکے قائم ہو گئے نون دس دس جلدوں کی تفسیریں آگئیں اور دس جلدوں میں گن کے سو حدیثیں نہیں ملتی یہ کدھر جا رہے ہیں ہماری نسلیں اسی ہم تقلید سے نہیں ہٹ سکتے عدم تقلید سب سے بڑی گمراہی اس زمانے کی اور تقلید وہ بھی کرتے ہیں امام حنی فرحمت اللہ کی نہیں تو امام بخاری رحمت اللہ کی نہیں تو کسی اور محدث اور وہ اہل حدیث جنہیں ہم نے دیکھا ہے جن سے ہم نے تھوڑا بہت پڑھا ہے سبحان اللہ وہ ہنفی شقہ کے خلاف برعکس فتوہ دیتے تھے لیکن علم سے کہیں زیادہ ان کا عمل ان کا تقوی تحجد فرض ہو گئی تھی ان پہ اور نصف الساکھ سے پندلی سے نیچے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کا لباس ہوتا ہو اور چوبیس گھنٹے سوائے سونے کے اللہ کے ذکر سے ان کی زبان تر رہتی تھی ان سے علمی سطح پہ ان کے ہم درجہ لوگوں کا اختلاف سبحان اللہ ان کے کیا کہ معانی بجانی صاحب تیرہ معموللہ اور بہت سے لوگ اسماعیل صاحب تیرہ معموللہ یہ سارے بڑے لوگ تھے دونوں میں فرق کرو ہر بچہ جو حدیث دے کے بولنے لگا ہے کہ وہ عدب عداب معمولی فرحمت اللہ رحمت اللہ علیہ کے علاوہ نہیں لیتے تھے بچوں کو سمجھاتے تھے تربیت کرتے تھے وہ ہمارے دل کا چین اور آنکھوں کا نمو اس لیے یہ درس قرآن کے حلقے اور یہ درس قرآن کی مجلسیں حتیٰ کہ یہ جو اب اسلام آباد میں یہ قصے شروع ہوئے ایام کی صورت میں بھی لڑکیاں تلاوت کر رہی ہیں قرآن اس صورت میں بھی پڑھا جا رہا ہے چونکہ جو ہیں بس انہوں نے کہہ دیا کہ اس حالت میں بھی قرآن کی تلاوت ہو سکتی رات بسر کی ہے پتہ ہے کہ غسل فرض ہے اس کے بوجود لیٹے ہوئے اور اینڈرائیڈ پہ موبائل پہ قرآن کریم کھول کے تلاوت کر رہے ہیں یا اللہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ جی انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ نے فرما دیا تھا فرد حاشمی صاحبہ نے کی سالت میں بھی قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے قرآن نہ بتاؤ امت میں آج تک ائیمہ میں کوئی اس بات کا قائل ہوا ہے اب تھنڈے دل سے غور کریں یہ ہر جگہ درس قرآن درس قرآن درس قرآن اور قرآن کی تپاثیر یہ ایک بہت بڑی گمراہی کا پیش خیم ہے اور وہ گمراہی ہے کہ علم بھی نہیں اور تقلید بھی نہیں کرنی صاحب علم اور وہ علم جو ناز کرنے کے قابل ہو کتاب و سنت پہ گہری نظر ہو اب بھی بات دوست موجود ہیں ان کی بات سر آنکھ ہو لیکن اس طرح کھلی چھٹی دے دینا سوائے فرقاواریت کے اور امت میں تباہی کے اور کچھ نہیں